مسیح خداون کے مبارک ترین نام میں آج شب یک بار پھر ہمارے ساتھ اس سکائپ آئی ڈی فالو ڈاٹ جیزو سیون پر موجود تمام مقدسین کی خدمت میں اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس فیس بک پر بھی موجود آپ تمام بھائیوں بہنوں اور مقدسوں کی خدمت میں یک بار پھر آداب ارض کرتا ہوں آپ کی دعاؤں کے لیے اور پرستش کے لیے جو خداون کے حضور کرتے ہیں سارا جلال خداون اپنے خدا کو دیتا ہوں آج پھر آپ کی توجہ خداون کے مقدس کلام کی طرف لانا چاہتا ہوں اور ہم سیمول نبی کی دوسری کتاب اور اس کے چودوے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں ساری چوبیس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں پلیز مائک بند کر لیجئے کیونکہ میری توجہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے چوبیس باب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آج چوبیس کی دس سے ہم آگے بڑھیں گے اور امید واسق ہے کہ اس کلام کی ان آیات کے وسیلہ سے خداون مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی آسمانی اور الہی برکات دینے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھا ہے بس ہم ان کو ریسیو کرنے والے اور ان کو قبول کرنے والے ہوں کلام مقدس میں چوبیس کی دس آیت سے لکھا ہے اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد دعود کا دل بے چین ہوا اور دعود نے خداون سے کہا یہ جو میں نے کیا سو بڑا گناہ کیا اب اے خداون میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو اپنے بندہ کا گناہ دور کر دے کیونکہ مجھ سے بڑی ہماکت ہوئی سو جب دعود صبح کو اٹھا تو خداون کا کلام جاد پر جو دعود کا غیب بین تھا نازل ہوا اور اس نے کہا کہ جا اور دعود سے کہے خداون یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے تین بلائیں پیش کرتا ہوں تُو ان میں سے ایک کو چن لے تاکہ میں اسے تجھ پر نازل کروں سو جاد نے دعود کے پاس جا کر اس کو یہ بتایا اور اس سے پوچھا کہ آ تیرے ملک میں سات برس کہت رہے یا تُو تین مہینے تک اپنے دشمنوں سے بھاگتا پھرے اور وہ تجھے رگے دیں یا تیری مملکت میں تین دن تک مری ہو سو تُو سوچ لے اور غور کر لے کہ میں اسے جس نے مجھے بھیجا ہے کہ آج جواب دوں عزیزو سیمول کی ان کتب کا جو مطالعہ ہے وہ اب تقریبا تقریبا اختتام پذیر ہونے کو ہے یعنی مکمل ہونے کو ہے مختصر طور پر مطالعہ کرتے ہوئے کیونکہ روزانہ بائبل سٹیڈی ہوتی ہے اسکائپ آئی ڈی پر اگرچہ میں صرف آج کے دن ہوتا ہوں لیکن میرے حصہ میں جو یہ چند آیات ہیں ان آیات کے ذریعہ جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو خداون نے میرے دل سے میرے ذہن سے کلام کیا اور وہی باتیں میں جب آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں تو میرا ایمان ہے کہ آپ بھی خوب برکت پائیں گے اور ہم اپنے آپ کو ماپیں گے تو لیں گے اس کلام کی روشنی میں کہ آج ہم روحانی اعتبار سے کہاں ہیں اور خداون یقیناً میری اور آپ کی روحانی زندگی کا آئینہ شیشہ آج مجھے بھی اور آپ کو بھی دکھائے گا مجھے تو دکھا چکا ہے دورنگ بائبل سٹیڈی جو میں خود کر رہا تھا اور تیاری کر رہا تھا اور مزید میں خداون سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے اور بولے اور کلام کرے وہ مجھ سے باتیں کرتا رہے میں سنتا رہوں اپنی زندگی پر لاغو کرتے ہوئے آپ تک پہنچانے والا یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہے ان آیات میں ہم دعود کی ایک ایسی حرکت کو یا عمل کو دیکھتے ہیں جس کو وہ خود کرنے کے بعد ہماکت اہمکانہ حرکت یا بے وقوفی کہتا ہے کہ مجھ سے ہماکت ہوئی مجھ سے بے وقوفی ہوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے ہوا کیا کہ دعود نے چاہا کہ اسرائیل اور یہودہ کی مردم شماری کی جائے آداد و شمار کیے جائے اور جب اس نے یہ تحریک پائی تو اگرچہ اس کو منع بھی کیا گیا دعود نے خدا سے نہیں پوچھا بس خود جی میں آیا اور چاہا کہ جتنا بھی اس وقت کے اسرائیل میں لوگ ہیں ان تمام کی گنتی کی جائے خدا سے نہیں پوچھا گیا اور خود اس نے اس گنتی کو شروع کروایا عزیز ایک پرسنل بات ہے شخصی بات اپنے دل میں اس جواب کو رکھئے گا مجھے جواب نہیں چاہیے آپ اس سوال کا جواب اپنے تائی رکھیں اور وہ یہ کہ کیا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی خدا کی نافرمانی اور گناہ کی طرف قائلیت پائیں اور خدا کی مرضی جانے بغیر تھالی کے بینگن کی طرح اس پانی کی طرح جدہ ڈہلوان ہو ادھر ہی وہ بینہ شروع کر دیتا ہے کیا کبھی ایسا آپ کی زندگی میں ہوا کہ خدا کی مرضی کے بغیر اس کی مرضی کے جانے بغیر کوئی ایسا کام کوئی ایسا عمل کیا ہو جو نہ روا اور درست ہوا ہو درست نہ ہوا ہو اور پھر اپنے آپ کی بابت یہ کہا ہو اوہ میں نے کتنی بڑی بے وکوفی اور ہماکت کی ہے کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا سوچ میں جب بائیبل سٹڈی کر رہا تھا مجھے خود یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کئی بار ایک بار نہیں کئی بار میری زندگی میں ایسے ہوتا رہا بعض اوقات اب بھی ہوتا ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ غلط ہے میں پھر وہ کر بیٹھتا ہوں انسان ہوں نا اور انسان ہوتے ہوئے اس طرح کی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اور اگر آپ سے نہیں ہوتی تو میں نے خود اقرار کیا کہ مجھ سے ہوتی ہیں اور بائی دو وے مقدس پولوس کہتا ہے کہ جس کام کے کرنے کا میں ارادہ بھی نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے اور جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے بن نہیں پڑتا اور ویسے بھی ایک اور مقام بھر لکھا ہے اگر ہم اپنے آپ سے مطلق کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو ہم جھوٹے ہیں اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں ایماندارو یہ بے ایمانوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی یہ ہم جو اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں یہ ہماری دکھتی ریگ پر روح القبض کی تحریک سے امگلی رکھی جا رہی ہے ہماری دکھتی رکھ پر کہ کتنی بار تم بھی دعود سے کہیں زیادہ بڑھ کر اپنی من مانی کرتے ہو اور اس کے بعد اتنا بھی نہیں سوچتے کہ یہ مجھ سے ہماکت ہوئی ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے اہمکانہ حرکت کی ہے بے وقوفی کی ہے نہیں نہیں ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ ہم روحانی پہلو کے اعتبار سے اس وقت کہاں پر ہیں اور کس طرح کی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اب دعود نے یہ تحریک پائی اور یعاب کو اس نے آگے کیا حالانکہ اس نے دعود کو منع کیا تھا لیکن اس کے باوجود دعود چونکہ صاحب اختیار اور اقتدار تھا اس کی بات اسے ماننی ہی ماننی تھی کیونکہ اس آیت میں لکھا ہے کہ لوگوں کا شمار تو اس نے کیا لیکن اس کا دل بے چین ہو گیا اس کا ضمیر اس کو ملامت کرنے لگا اور خداون نے دعود نے خداون سے کہا جو میں نے کیا سو بڑا گناہ کیا اور اب اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کیونکہ اپنے بندے کے گناہ کو دور کر دے کیونکہ مجھ سے ہماکت ہوئی ہے عزیزوں دعود جس کی بابت خدا کہتا ہے کہ میرے دل کا سا آدمی ہے دعود خدا کے دل کا سا آدمی تھا خدا کے دل کا سا آدمی ہو نا اور بات ہے لیکن یاد رکھئے وہ بے گناہ نہیں پلیز اپنا مائک چک کر لے نہیں تو میں بند کر دوں گا پلیز سسٹر جی اگر کوئی بھی ابھی مائک سے آواز آئے تو اس کو آف کر دیں کیونکہ میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں فیس بک پر بھی لوگ سن رہے ہیں اور کسی ایک شخص کی وجہ سے یہ سارا تام گھڑبر نہیں ہونا چاہیے پلیز اب خدا کے کلام کے مطابق جو بات میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دعود نے جو تحریک پائی اس تحریک کے مطابق اس نے کیا مان مان کی دعود خدا کے دل کا سا آدمی لیکن یاد رکھئے وہ بے گناہ نہیں تھا میں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اس فضل کے دور میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں خطائیں سرزد نہیں ہوتی لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دعود سے جب گناہ ہوتا تو گناہ کے بارے میں وہ حساس بڑا تھا اس کو خود محسوس ہوتا تھا کہ جو مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا میں نے کیا اور یہ ہماکت ہے اور عزیزو خداون کے مقدس کلام کے مطابق ہم دعود کے اقرار کو جب ہم زبور اقامن اور کئی اور مقامات پر پڑھتے ہیں اور اگر روح میں اکیلے بیٹھ کر پڑھیں تو محسوس ہوگا کہ کس طرح دعود نے خداون کے سامنے اپنے آپ کو کھول کر رکھ دیا ننگا کر دیا خداون یہ میرا حال ہے وہ اپنے آپ کی باب بہت کچھ کہتا ہے بہت کچھ کہتا ہے اور کہتا ہے اپنے فضل سے میرے گناہ کو معاف کر اور مجھے پاک اور صاف کر جب خدا کے ساتھ معاملہ گڑھ بڑھ ہو جاتا تو دعود کوشش کرتا کہ جلد یہ معاملہ کلیر ہو جائے تصفیہ ہو جائے اور اس کے اور میرے بیچ میں مزید خلا اور رقاوٹ اور دیوار نہ رہے وہ فوراً اقرار کرتا تھا عزیزو جب مجھ سے یا اگر آپ سے گناہ ہوتا ہے تو ہم کتنی جلدی کرتے ہیں خدا کے حضور اقرار اور کنفیس کرنے کے لئے ہاں مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اس وقت تک سوچتے ہی نہیں کہ میں نے کچھ کیا جب تک وہ گناہ انڈے بچے نہ دے دے اور اس کے بعد نہ صرف ہم خدا کے برخلاف گناہ کرتے ہیں بلکہ کوئی بھی گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ خدا کے خلاف ہی نہیں بلکہ بندے کے خلاف بھی ہوتا ہے سوچ رہا ہے اس مقام کو کوئی بھی گناہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ خدا کے برخلاف بھی ہوتا ہے اور بندے کے برخلاف بھی ہوتا ہے جب یسو مسی نے پہاڑی واز میں ایک دعا کا مادل دیا کہ آپ اس طرح سے دعا یا پائنٹ بنا سکتے ہیں تو اس میں اس نے یہ کہا کہ یوں دعا کرو کہ جس طرح ہم اپنے کرزداروں یعنی قصورواروں کو جو ہمارے خلاف کرتے ہیں انہیں معاف کرتے ہیں تو بھی ہمیں معاف کر اور پھر آگے بڑھنے سے پتا چلتا ہے لکھا ہے اگر ہم آدمیوں کے قصور معاف نہیں کریں گے تو پھر اس سے بھی ہم توقع نہ رکھیں تو اب ہمیں یہاں پر کیا پتا چلتا ہے ایک بات تو کلیر لی واضح طور پر ہمیں پتا چلتی ہے کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ انسان کے خلاف بھی اور خدا کے خلاف بھی خدا کے حضور آنے میں ہم جلدی کرتے ہیں جبکہ خدا نہیں چاہتا کہ میرے پاس آ کر تم پہلے اقرار کرو خدا چاہتا ہے نہیں پہلے اس کے ساتھ جس کے ساتھ تم نے ان بن کی ہے اس کے سامنے جا کر اقرار کرو تب میرے پاس آؤ عبادت گاہ میں آنے سے پیشتر قربان گاہ پر قربانی گزرانے سے پیشتر جا اور جس کا تو نے بگاڑا ہے اس کے ساتھ صلاح کر لے تب تو میرے حضور آ خدا تو نابید نہیں ہے اور ہم اس کے حضور بڑے معصوم ہو کر مگر مچ کے آنسوں بہاتے ہوئے او خدا تو مجھے معاف کر لیکن وہ بندہ جس کے برخلاف ہم نے کیا مجھے افسوس ہے اس کے پاس جا کر اقرار کرنے اور معافی مانگنے میں پتہ نہیں ہمیں کیا سونگ جاتا ہے دعود خدا کے حضور بھی اقرار گناہ کرنے میں پہل کرتا تھا اور جب اسے محسوس ہو کہ میں نے کسی اور کے خلاف بھی کیا تو بھی وہ اس کے سامنے جا کر اقرار کرتا تھا کاش کہ خدا کے دل کے موافق ہونے کے لیے کاش کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے لیے ہمارا دل ایسا ہی ہو کہ پہلے ہم بندے سے معافی مانگیں اور معافی دیں اس کے بعد ہم عبادتگاہ میں آکر دعا ربانی پڑھیں نہیں تو یہ خالی دعا ربانیا پڑھنے سے میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں برکت نہیں ملے گی نہیں 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 کیونکہ پھر جھوٹ ہوگا خدا کے حضور اور آپ جانتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں خدا کی حضوری میں ان پر برکت ہو سکتی ہے ہرگز نہیں وہ برکت کے جو بریکس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ باتیں بڑی سخت ہیں گولیاں کڑوی ہیں مجھے بھی کڑوی لگ رہی ہے شاید آپ کو بھی لیکن کڑوی گولی کھانے سے تب اتر جاتا ہے اس لیے نو پرابلم خدا کا پاک روح میرا بھی اور آپ کا بھی سپیرچل ایکس رہا ہے اور اس ایکس رے کو ہونے دیں تاکہ ہماری زندگیوں سے اس کا جلال ظاہر ہو اور جیسا وہ چاہتا ہے اس کی مرضی کے این موافق ہم ہو سکیں دعود سے گناہ ہوا لکھا ہے وہ بے چین ہو گیا بے چین سکون نہیں تھا اتمنان نہیں تھا وہ گناہ اس کو پینچ کرتا تھا کیونکہ وقتی طور پر میں بادشاہ ہوں میں جو چاہوں کروں عارضی جو جلال تھا اس کا عارضی عزق مقام غرور کے گھوڑے پر وہ سوار ہو گیا جس سبب سے اس نے ایسا کیا لیکن وہ گناہ ہو گیا اس کے بعد وہ اس کو چین نہیں لینے دے رہا بے چین ہو گیا عزیز ہو جب ہم گناہ کر لیتے ہو جاتا ہے کیا اس کے بعد ہمیں بے چین ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن اس بے چین کے بعد ہم کیا کرتے بس اسی بے چینی میں نینی نینی کر دیاتے ہیں اسی بے چینی میں دن گزر جاتا ہے رات گزر جاتے ہیں ہفتے گزر جاتے ہیں مہینے گزر جاتے ہیں ہم ہم گزر مجھے مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے کہ مجھے معاف کیجئے مجھ سے یہ گلتی ہوئی اور کلیر لی کہ میں نے یہ کیا ہے مجھے معاف کریں اور جب ہم ایسا کریں گے تو نیکس ٹائم کے لیے جب آزمائش کے پرندے گونسلا بنانے کی کوشش کریں گے ہم ان کو گونسلا نہیں بنانے دیں گے یہ ہے جو ہم اس دسویں آیت میں دیکھتے ہیں اب گیارہ سے تیرہ تین آیات اور میں نے تلاوت کی ٹوٹل چار آیات اور دعود کے ساتھ ایک غیب بین نبی کہہ سکتے اس کا مشیر اور اس کا سلاکار جو خدا کی طرف سے ہو کر دعود کو بتا سکتا تھا کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو یہ غلط ہے اور یہ درست ہے اس کا نام یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جس کو کہا گیا جو غیبین تھا اس کو کہا گیا نام یہاں پر نہیں جاد ساری کلام جاد پر جو دعود کا غیبین تھا جاد اس پر خدا کا کلام نازل ہوا اور خدا نے اس کو کہا جا تو دعود سے کچھ کہ اور کیا کہ کہ دعود چونکہ تو نے یہ کیا ہے اقرار بھی کیا ہے نو پرابلم کیا ہے لیکن اقرار سے تجھے معافی تو گناہ کی مل جائے گی تو مرے گا نہیں لیکن جو گناہ کے کانسیکوینسیز ہیں اس کے اثرات ہیں نتائج ہیں وہ بھگتنے پڑھیں گے گناہ کی مزدوری موت ہے تو مرے گا نہیں اس کے سبب سے لیکن اس گناہ کے کچھ کانسیکوینسیز ہیں وہ تجھے بھگتنے پڑھیں گے اور تین باتیں جا کر دعود کے سامنے رکھ دے ایک بات تو یہ کہ دعود تو اس بات کا انتخاب کر لے کہ سات برس تک تیری مملکت میں کہت اور کال پڑے گا نمبر ایک پہلے سن لے دعود اور اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ تجھے کیا بھلا لگے گا نمبر ایک تیری سلطنت میں سات سال کال پڑے گا قبول ہے نمبر دو تین ماہ تک تو اور تیرے لوگ دشمنوں کے آگے سے بھاگتے رہیں گے تین مہینے تک یہ قبول ہے اور تیسری بات تین دن تیری ساری مملکت میں وبا یا مری پھوٹے گی ان تینوں میں سے دعود تو خود انتخاب کر لے کہ تجھے کون سا پھر پسند ہے تجھے ایک تو قبول کرنا ہی ہوگا اور وہ کون سا ان تینوں میں سے ہے جو تجھے پسند ہے تین سال کال کے تین مہینے دشمنوں کے آگے رگیدہ جانے کے یا تین دن تیری مملکت میں مری کے پڑھنے کے کیا تجھے پسند ہے تو کیا چاہے گا عزیزو بات جو مختصر یہاں پر میں کرنا چاہ رہا ہو وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کے حضور گناہ کا اقرار کرتے ہیں پہلا یوہنہ ایک کی نو کے موافق وہ ہمارے گناہ کو معاف کرتا ہے لیکن یاد کیجئے اس گناہ کے سبب سے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے وہ ہمیں معاف کر دے گا اگر سچے دل سے معاف طلب کرتے ہیں تو لیکن اس گناہ کا جو خمیازہ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ ہمیں بھگتنا ہی بھگتنا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بہت کیرفل اور محتاط رہیں آزمائشوں کا گھیرا تنگ اور تنگ اور تنگ اور تنگ کرتے چلے جائیں تا کہ ہمیں اس دنیا میں کم پیسنا پڑے ٹوٹنا پڑے بکھر نہ پڑے کم مایوس ہوں دیپریس ہوں کم پریشان ہال ہوں ٹینشن لے کر نہ بیٹھے رہیں وہ کانسا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے پس لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا بن کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے یہی درخواست کریں اے خدا میرے خیالوں پر میری آنکھوں پر میرے کانوں پر میری زبان اور ہونٹوں پر تیرے لہو کی سٹیمپ لگ جائے تاکہ میں اپنی زبان کھلنے بھی لگے تو تیرے قدرت والے نام میں اس کو روک سکوں سٹیمپ ابلیس ہمیں ہر ممکن طریقے سے پھسانے کی کوشش کرے گا کہ ہم وہ کریں جو خدا ون کے جلال کا سبب نہیں ہے عزیزو آج میں یہاں پر رکھتا ہوں کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ آگے بڑھیں خدا ون کی مرضی ہوئی اور آپ اس سکائپ آئی ڈی پر اگر کل ہوئے میں پھر سے کہوں گا فالو ڈاٹ جیزو سیون تو دوسرے خدا کے خادم پھر چودویں آیت سے آگے اس بائبل سٹیڈی میں ہماری رہنوائی کریں گے جو کچھ آج ہم نے حاصل کیا ہے اس کے لیے شکر گزاری کرنے کا وقت ہے سنسٹیو ہونے کا وقت ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کا وقت ہے اور اپنے آپ کو ذرا نیچہ حلیم اور فروتن کرنے کا وقت ہے اور دعا کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری زندگی میں انقلاب اور تبدیلی پیدا کرے گاڈ گزر وقت بلیسو 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 وقت بلیسو بیشتیو